کولکھاتا کے آر جی کرو میڈیکل ہاسپٹل میں اکتیسہ سال کی ریزیڈن ڈاکٹر کے ریپ اور مرڈر کے سنے پورے دیش کو ہلا کر رکھ دیا ہے چودہ اگستہ کی رات کو ڈکلے مدنائی کے پروٹس دیکھنے کمل ہزاروں عورتیں اور لوگ سرکوں پر اُترے چھوٹے بڑش ہروں میں سہروں جسٹس کی ڈیمان کرنے کے لیے لیکن اسی رات چالیز کے قریب گنڈے اس ہاسپٹل میں آ کر پروٹسٹرز پر حملہ کرنے لگ جاتے ہیں پروپرٹی کو ونڈلائز کیا جاتا ہے پولس پر بھی سٹون پیلنگ کری جاتی اور پولس کو ٹیئر گیس کا استعمال کرنا پڑتا ہے ان گنڈوں کو بھوگانے کے لیے کون یہ لوگ تھے کس پارٹی سے ایفیلیٹ تھے کو ای نہیں جانتا بھی لیکن ویسٹ بنگال کی چیف منسٹر منتہ بینر جی پر بلیم ڈالا جا رہا ہے اس ریپیٹڈ لائنڈ ڈرڈر کے فیلیر کے چلتے سب سے بڑا سوالے ہاں پر اٹھ رہا ہے دیش بھر میں عورتیں آخر سرکشت کیوں نہیں ہیں اس آوٹریڈز کے بیچ ایک اور ایسی ریپ اور مرڈر کی خبر آتی اتراکھن سے جان پر ایک نرس اپنے گھر لوٹر ہی تھی ہاسپٹل سے اس کی ہتیا کر دی گئی مجھے دوکھ اس بات کا ہے کہ آوٹریڈز صرف ہفتے دفتے چلتی ہے اور فرکھن ہو جاتی ہے اور اخلاف اس فائلنڈز کے پیچھے کی روٹ کاؤس کو کوئی ایڈریس ہی نہیں کرتا اس پرابلم کو اگر ہمیں سولو کرنا ہے دو تینہ کارن ہیں جن کی بات ہمیں کرتے ہیں نہیں پڑے گی پہلا سماج کا پیکھل مائنڈسٹ انٹرنیٹ پر چیپ کنٹنٹ جو ارتوں کو ابجیکٹفائی کرتا ہے ربکو ٹویزن ہیری سمیٹ کو کیجولی لیتا ہے اینیمل اور کبیر سن جیسی فلمیں مام بہن کی گالیوں کو نارم لائیڈز کیا جانا ہے ساری ایسی چیزیں جس سے مائنڈسٹ پر پاگیر ہوتا ہے اور ارتوں کے خلاف فائلنس انکریج ہوتا ہے اس راوکٹن بلیمنگ سماج بلاتکار کے لیے ہمیشہ عورتوں کو ہی ذمہ دارت ہارایا جاتا ہے لوگ عزیبوگری بابہانے مارتے ہیں تو اس لیے ہوا کیوں کہ وہ باہر گئی تھی چھوڑی سکرٹس پہنے تھی ارتوں کو باہر نہیں نکلنا چاہیے سٹرنزرز کے ساتھ بات نہیں کرنی چاہیے عرابل مورت پری ڈال دو اس سے ریپسٹ کل گتا ہے کیوں ان کی تو یہ گلتی ہی نہیں ہی تیسر آر ریپسٹ کو پولیٹیکل سپورٹ ملنا لوگ بات تو کرتے ہیں ایسے انسیڈنس کے بعد کے ریپسٹ کو فانزی چڑھا دینا چاہیے لیکن اصلیت میں کنمیسٹی کے ساتھ کیا ہوتا ہے دیکھ لو کنمیسٹی گرمی طرح مرحیم اسنگ ہریانہ الیکشنز کی وضح سے اسے جیل سے باہر کا راستہ دکھایا جاتا ہے پیس سال کی سجامے سے اس نے دو سو پینتیس دن تو جیل کے باہر ہی بتائے ہیں بلکس بانوں کے بلاتکاریوں کو مالائن چڑھائی جاتی ہیں انہیں سنسکاری بلائیا جاتا ہے پریج بھوشن جیسے نتاؤں کو پنلی سپورٹ کیا جاتا ہے اور کوئی اگر پولی ریپسٹ بن گیا تو اس کے فیور میں ریلیاں نکالی جاتی ہے اگر دیش کو صحیح میں عورتوں کے لیے سرکشت بنانا ہے ان تینے چیزوں پر کام کرنا ویڈیو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جسٹس مل شے